میں اور آپ جو بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین مہم بارک رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ہر عبادت کے لیے نیت کو کم سے کم ذہن میں لانا ضروری ہے کہ مثلا تین رکعت نماز پڑھتا ہوں مغرب کی قربتن الاللہ اچھا اب اس میں جو آپ ان میں لفظ استعمال کر رہے ہیں قربت کہ میں تین رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتن الاللہ یعنی اللہ کی قربت لینے کے لیے تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس قربت کا مطلب کیا ہوتا ہے مثال کتاب پر یہ جو ہمارا دعا پڑھنا ہے آپ خود تصور فرمائیے آیا یہ واقعاً عربی کو اسپیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے بس واقعاً یہ یہ اچھا اب اس کا سلوشن کیا ہے تو مجھے آپ کو سلوشن بھی کہنا چاہیے ورنہ تو پھر یہ صرف اعتراض ہو جائے گا بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ جب یہاں پر آئیں تو آپ اس کو ٹارگٹس کو سیٹ کر لیجئے کہ آپ یہاں پر کیا کرنے آئے اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی بہت کلیریٹی چاہیے آپ کو کہ یہ پتہ چلے کہ آپ یہاں کیوں آئیں تو ہم یہ کہیں گے اوبجیکٹیو اصل میں ان دعاوں سے یہ تھا کہ ہمیں خدا کی کچھ صفات سمجھ میں آنی چاہیے جب یہ آپ جوشن کبیر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اس میں سو جملات آئیں گے ہر جملے میں دس آن ایوریج دس سے پندرہ بیس اللہ کی صفتیں بتائی جائیں گی تو جوشن کبیر کا مطلب کیا ہوا جوشن کبیر کا مطلب مجھے یہ سکھانا ہوا کہ جس خدا کو تم مانتے ہو وہ خدا ایسا ہے اچھا وہ خدا ایسا ہے تو اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے تو مجھ سے کہتے ہیں جو خدا ایسا ہے وہ تمہیں بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے وہ تمہیں بھی ایسا ہی دیکھنا چاہ رہا ہے مثلا آپ اس میں کہیں گے یا ملج الحاربین اے مشکلات میں پڑھے بے لوگوں کو فرار حاصل کرنے والوں کو مدد دینے والے یعنی جو مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو پناہ دینے والے اچھا یہ خدا کی صفت ہے تو مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے تم بھی مشکل میں پڑھے لوگوں کو پناہ دیا کرو یا اللہ یا کریم یا رحیم یا غفور یہ سارے نام آئیں گے ان کا مجھ سے کیا کنیکشن ہے ان کا صرف مجھ سے یہ کنیکشن نہیں ہے کہ جب یہ نام لیے جائے اور بیچ میں ایک بریک آئے تو میں تھوڑا سا سانس لے لوں اور اس کے بعد دوبارہ پڑھنا شروع کر لوں اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایزان محترم آیا چوتھے امام ایسی کوئی دعا سکھائیں گے ہمیں آپ خود تصور کیجئے ہم لوگ دین کو اتنا حجیب طرح سے کیوں بنا رہے ہیں ان سب کے پیچھے میننگز ہیں ان سب کے پیچھے اوبجیکٹیبز ہیں ان میننگز اور اوبجیکٹیبز کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں ان دعاوں کو بقاعدہ ہمیں پڑھنا چاہیے پڑھنے کے بعد سمجھنا چاہیے اس کے بعد مانگنا چاہیے ہم لوگ صرف پڑھ رہا ہیں اس وقت ہم سمجھ نہیں پا رہے اور مانگ نہیں پا رہے ہیں